سلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماجگا کچن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں اور الحمدللہ میں بھی خیلیہ سے ہوں اور آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن کوفتے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرح بسم اللہ عبا خان رہی اس کے لئے ہم یہ میں زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہی ہم تو آپ اپنے ویشو کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو میں نے لیا اس کے اندر ایک کپ آئل اور چار سے پانچ پیاز ہیں جو میں نے سلائس باریک ٹنگ کر لی ہے اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے اور فرائے ہم اس کو اتنا کریں گے کہ یہ گولڈن پراؤن ہو جائے یہ دیکھیں صاف کی ہے اور پیاز ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو فرائے کرنے کے بعد ملتے ہیں جیسے کہ دیکھیں آپ میری پیاز فرائے ہو چکی ہے گولڈن پراؤن کرسپی سی اب میں اس کو نکال لوں گی اور اس کے اندر پھر باقی چیزیں ایٹ کروں گی اب یہ میں نے چار سے پانچ ادر ٹرماٹر لیا ہے جو کہ میں نے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد گرم آئل کے اندر جس میں نے پیاز نکالا تھا تو اس میں میں نے یہ ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر باقی کے مسالے ایٹ کریں گے اس کے اندر میں نے میں نے ڈیرھ چمچ پسیوی ڈال میرچ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ بھر کے کورما مسالا اور ہاف ٹی سپون میں نے اسے سے ہلڈی ڈالی ہے اور وہ جو ہم نے پیاز فرائے کر کے نکالی تھی وہ میں نے تقریبا ایک پاو دھائی کے اندر اس کو پیس لیا ایٹ کریں گے تمام مسالوں کو بھونیں گے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں کیمے کی طرف جس کے ہم کوفتے بنائیں گے اب ہم کوفتے جو ہے اس کو کیمے کو بننے یہ میں پاس ایک کلو کیمہ ہے اس کو میں نے اچھا باری پیس لیا ہے چوپ رائز کر پا لیں آپ یہاں خود کر لیں اور اس کے اندر میں نے مسالے ڈالیں ایک چمچ گرم مسالا اور ہاف ٹی سپون سالٹ اور کارٹو ٹی سپول اچھا باقی آپ کم زیادہ اپنے ذائقے کے ساب سے کر سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے ڈال لیا تو وہ ریشو میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کی ہم بالز تیار کریں گے اکھروٹ سے بڑی تھوڑی بالز ہم اس کی تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت اچھی دیل یہ پہ پہنچ چکا ہے اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد یہ کوفتے کی گولیاں اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلائیں گے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں آپ بیسن ڈالیں یا چنیں ڈالیں بھی اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتی ہوں میں صرف اس کے اندر ایک ایک ڈالتی ہوں جس سے یہ کوفتے میرے ملکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں اور اوپر سے میں نے اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور ہرا دھنیا باری کٹ کر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر جو بہت اچھی خوشبور مہنک آتی ہے وہ آتی ہے کسوری میتھی سے تو اس کے اندر میں نے تقریباً ایک چمچ کے قریب اچھی کرش کر کے کسوری میتھی بھی ڈال دیئے یہ دیکھیں بہت مزددار قسم کی ہمارے چکن کے کوفٹے تیار اچھکے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے زبادہ یمی سے کوفٹے لگ رہے ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ